موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت نواز شریف کو بڑا ریلیف الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطل نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کے لیے نگران پنجاب حکومت کو تحریری درخواست دی تھی نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو درخواست دی جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کی چھے درخواست دمانتوں پر سمات 31 اکتوبر تک ملتوی ڈسٹیک اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرانے کی چیرمن پی ٹی آئی کی چھے درخواست دمانتوں پر سمات کی چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر امیر نیازی خالد یوسف چہدری عدالت میں پیش ہوئے یاد رہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست دمانت 15 اگست کو عدم پیروی پر خارج کر دی لی سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل روپنے کی استدام مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ میں جسٹس میا گل حسن اور جسٹس سمن رفت پر مجتمع دو رکنی بینچ نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمات کی تھانا سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کا معاملہ پرویز الہی پر فرد جرم کے لیے تاریخ مقرر ای ٹی سی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین کے رکھ ست پر ہونے کے باعث پرویز الہی کو ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا پرویز الہی کی جانب سے وکیل سردار عبدالرزاق عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے تھانا سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ میں پرویز الہی پر فرد جرم کے لیے اکیس نومبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت